السلام علیکم دوستو کیا حال خرید سے ہے آج میں آپ کو ایک معمولی سا پرہیز علاج بتاؤں گا اور علاج سے زیادہ پرہیز ہے اگر آپ نے کر لیا یہ تو انشاءاللہ آپ کے جو چوزے آنے والے چوزے جو آپ نکلوا رہے ہیں وہ محفوظ رہیں گے اس بیماری سے یہ بیماری کا نام ہے چیچک چیچک آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے مچھر کے کارڈنے سے ان کے ناک کے اوپر ان کی آنکھوں کے اوپر ان کے جو پر جہاں پر نہیں ہوتے ننگی جگہ کاندوں کو پر وہاں یہ دانیں نکلاتے ہیں اور یہ ان تحریک جان لے میں اگر ان کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ چوزے کو بچنے کا ممکن ہی نہیں ہے بڑے چوزوں کو بھی ہو جاتا ہے چھوٹے چوزوں کو بھی ہوتا ہے اور اس کا بہت ہی آسان سا میں آپ کو پہلے ایک علاج بتاتا ہوں بلکہ علاج سے پہلے پرہیز آپ کو بتاتا ہوں علاج میری اور ویڈیو میں بھی آج دے سکتے ہیں میں فقتن فقتن بتاتا بھی رہتا دوستوں کو اچھا یہاں پر ایک بات کرتا جاؤں آپ ہمارے یہ جو چینل ہے اجاز فینسی بار یہ بھی سسکرائب کر لیں بیل آئیکان کا بٹن بھی دبارے لائک کر دیا کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور کو کمیٹس بھی دے دیا کریں اگر کوئی کمی بیشی جاتی ہے تو مجھے بتا بھی دیا کریں اور بھی دوستوں بھی جو ویڈیو جو دوست بنا رہے ہوتے ہیں وہ شدمت کر رہے ہیں آپ ضرور دیکھ کر رہے ہیں بہت سارے دوستوں کی عادت ہے جو نہ وہ کسی سے مشروع فون پر کرتے ہیں نہ یہ شکین ہے اور جب مسئلہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ بتا رہے ہوتے ہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ ذرہ ایک دور بیماری لگ جائے تو علاج ذرا مشکل ہو جاتے ہیں وہ برحل اللہ کے کام ہے آپ یہ کر لیا کریں کہ ضرور پہلے سے مشروع کر کے پوچھ لیں میں آپ کو آسان سا علاج تھم نیل پہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا اسوں ایک بیج ہے چھوٹا سا اسوں اور اس کو تارہ میرہ بھی کہتے ہیں تارہ میرہ یا اسوں یہ آپ بیج لے کے جیسے چوزوں کی آپ مطلب ایک بیگ آپ نے ایک چوزوں کے لیے لیا ہے تو اس میں ایک کلو کے قریب آپ یہ تارہ میرہ یا جس کو اسوں بھی کہتے ہیں یہ مکس کر لیا کریں چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں سرخ رنگ کے کالے رنگ کے تو یہ اس سے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے چوزے یا آپ کے بڑی ملکوں کو بھی یہ مچھر کے موسم میں مسئلہ ہو سکتا ہے تو ان کے کھانے سے استعمال کرنے سے ایک تو یہ بڑے حازم آزمدہ ہوتے ہیں حازمدار ہوتے ہیں جیسے ہی آپ ان کے چوزوں کے پیٹ ساف ہوتا ہے ان کا خون ساف ہوتا ہے ان کا خون کڑوہ ہو جاتا ہے اس کے استعمال سے جس کی وجہ سے مچھر ان کو نہیں کارتے مچھر آتا ہے تو اس کو ایک ٹیسٹ اور سا لگتا ہے ذائقہ خون کا تو وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ آپ کے اس بیماری چیچک سے جو بچے ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں اس سادہ سے چھوٹے سے پرہیس سے یا اس کو علاج بھی کہہ لیں آپ نے بہرحال جو نئے سیزن ہے آپ نے چوزے نکلوانے ہیں اس میں یہ خیال رکھیں کہ آپ نے ان کی فیڈ میں جیسے جو میں بتایا پچاس کلو کا ایک بیگ ہے اس میں ایک کلو تین پہ اگر آپ یہ اس میں تارہ میرہ مکس کر لیں گے جیسے یا پھر ایک اور بھی ٹھیک ہے بعض دور آپ فیڈ ڈال لیں تو تھوڑی سی اس کے اوپر چھٹکی جو ہے تارہ میرہ ڈال دیا کریں اوپر فیڈ پہلے ڈال لیں اس کے اوپر کیونکہ جو چوزے پہلے استعمال ملکی فیڈ کرتی ہو یہ اس کے اندر جاتی ہے گراخر میں نیچے ہوں گے چھوٹا دانہ ہوتا ہے سبسکرائب کر لیں دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ